اسلام علیکم میں ہوں نادیا تنویر آج میں آپ کو بہت زبردست جو سکھانے والی وہ ہے جی ہممنگ برڈ ڈیزرٹ اینڈ شورٹس آپ نے شاید یہ نام پہلے سنا ہو ویسے یہ جو ہممنگ برڈ کےک ہوتا ہے نا یہ بہت کم بیکریز پر آپ کو اویلیبل ہوتا ہے لیکن میں آپ کو اس کے شورٹس بنانا سکھا رہی ہوں بہت زبردست ریسپی ہے آپ نے جب کھانی ہے نا تو آپ نے کہنا وا 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 اتنی مزے کی ہوگی نا کہ آپ نے بس دیوانا ہی ہو جانا ہے ٹھیک ہے اچھا پائن اپل اس میں سیکرٹ انگیڈینٹ ہے آپ نے اوپر کوئی پائن اپل کی ڈیکوریشن نہیں کرنی اس کے اوپر ٹھیک ہے وہ میں بتاتی ہوں کیوں دوسری بات ہممنگ برڈ کےک اس ایس ای ویری ایکسکلوزیف کےک مطلب آپ کو آم بیکریز پر نہیں ملتا یہ اچھی کلاسی بیکریز ہوتے ہیں تھوڑی مہنگی والی بیکریز ہوتے ہیں وہاں پہ زیادہ تر اویلیبل ہوتا ہے یہ والا کیک یہ میں آپ کو سکھاؤں گی ایت کے بعد لیکن اس سے ملتا جلتا میں آپ کو ڈیزرٹ بنانا سکھا رہی ہوں آپ لوگوں نے مجھے یاد کروا دینا ہے کہ میں نے آپ کو ہممنگ برڈ بھی سکھانا ہے انشاءاللہ تو جناب ہم شروع کرتے ہیں اپنی ریسپی نظرے رکھنے ہیں میرے ہاتھوں پر مجھے سنتے جانا ہے بہت ہی آسان آسم سی ریسپی ہے پہلے ہم بنائیں گی جناب بنانا بریڈ ہممنگ برڈ کیک جو ہوتا ہے اس سے ملتا جلتا ہوتا ہے لیکن اس میں دو چار چیزیں کیک میں اور جاتی ہے وہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے ابھی جو میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ نے بس اس کے اوپر فوکس رکھنا ہے کہ ہم نے کس طلح سے اس کو میں کر رہی ہوں تو جناب ہم نے لیا ہے بنانا رائپ بنانا لیا ہے یہ میری کنزا کو بڑا ہی شوک ہو گیا تھا بیکنگ کا میں منہ بھی کری تھی وہ رکنی رہی تھی کہ میں کچھو بچی کا شوک ہے تو بنانا چھیل دو تو اس نے شوک شوک میں میرے ساتھ تھوڑی سی ہیلپ کروائی ہے بنانا آپ نے لے آپ نے تین سو گرام بنانا لے کے ان کو میش کر لینا ہے اس طرح سے اچھی طرح سے میش کرنا ہے اس میں بیٹر یوز نہیں ہوگا آپ اون کے بغیر بھی بنا سکتے ہو پتیلا میں بھی اس کو بنا سکتے ہو اچھا اس کی میں نے آپ کو ریسپی سکھائی ہوئی ہے لیکن میں ڈبل ریسپی آج بنا رہی ہوں کیونکہ ڈیزرٹ شورٹس میں اور ڈیزرٹ کے لیے زیادہ ہمیں بنا چاہیے ہوگی ریسپی اس طرح سے میں ڈبل ریسپی بنا رہی ہوں آپ اس کو ہاف بھی بنا سکتے ہو ٹھیک ہے مانانا کو آپ نے اچھی طرح سے میش کرنا جتنے گلے ہوئے بنانا ہوں گے بس آپ نے دیکھنا کھٹے نہ ہو یا ان میں سے سمیل نہ رہی ہو لیکن جتنے زیادہ سوفٹ اور گلے گلے سے ہوں گے وہ آپ کے لیے بنایا بریڈ کے لیے اتنے بیسٹ ہوتے ہیں اتنی مویسٹ بنانا بریڈ بنتی ہے ایک یہ اس کی ٹپ ہے کہ آپ نے فل رائپ یعنی اچھے پکے ہوئے کے لیے لینا ہے بس یہ ذہن میں رکھنا ہے اچھا اگر آپ کپ میرمنٹس میں بھی بتا دوں کہ ٹو کپ میرمنٹ ہے بنانا دو کپ آپ نے میش کیے ہوئے دو کپ لینا ہے ٹھیک ہو گیا اب یہ دیکھیں یہ ہے جی ایک کپ آم چینی جو ہم چائے میں ڈالتے ہیں اب آپ دیکھو مجھے کپ میرمنٹس کیوں بسندنی ہے یہ دیکھو ایک کپ جو ہے نا یہ ریسپی میں تو ایک کپ لکھا ہوگا لیکن یہ ایک کپ نہیں ہے ایک کپ سے تھوڑا سا کم ہے آپ دیکھ رہے ہو سائیڈوں سے تھوڑا سا نیچے تھا وان ایٹی گرام کا اگر آپ یہ کپ دیکھو نا چینی کا دو سو گرام کا کپ ہوتا ہے میرے حال سے ایک کپ چینی تو آپ نے تھوڑا سا نیچے ہی رکھنی ہے اس میں میں کپ میرمنٹس کم کرتا ہوں لیکن میری اکثر جو فیملی میمبرز ہیں ان کے پاس سکیل نہیں ہے تو اس لئے میں آپ کپ میرمنٹس پر آنے لگیوں لیکن پرسنلی مجھے بالکل نہیں پسند کیونکہ اس میں ہمیشہ اوپر نیچے ہوتی ہیں چیزیں اب یہ دیکھیں وانیلہ ایسنس اوپشنل ہے میں اس میں اگز ڈالوں گی اس وجہ سے میں اس میں وانیلہ ایسنس ڈال رہی ہوں آپ کا دل کریں ڈالیں نہ بھی ڈالیں گے خیر ہے کیونکہ اس میں بناناز کا اپنا اتنا اچھا فلیور ہوتا ہے کہ آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی اس کے لئے کہ میں عادتاً ڈال دیتی ہوں اب یہ دیکھیں میں اس میں دو انڈے ڈالے اور میری کنزہ بیبی جو ایسے مکس مکس کر دی تھی مستقبل کی شیف ہے یہ مجھے تو لگتا ہے کیونکہ اس کو بڑا ہی شوق ہے ماما مجھے بتائیں میں نے کچھل یار اس کو بھی تھوڑا سا سکھا دوں تھوڑی میری ہیلپی ہو جائے کبھی میرے لئے کوئی مددگار ہی موجود ہو جائے بیکنگ کے لئے تو جناب اب دیکھیں اب میں اس میں ڈال رہی ہوں آئل لیٹن ریسپی میں ڈسکیپشن میں ڈال دوں گی یہ دیکھیں جناب یہ آدھا کپ آئل ہے اور وان فور کپ ہے آدھا کپ اور وان فور کپ ٹھیک ہے وان فور این وان ہاف اب آپ نے اس کو ہم جب گرامز میں لیں گے تو وان فیفٹی گرام ہے باقی میں آپ کو لیک دوں گی کوشش کرے گا گرامز میں بنایا زیادہ بہتر ہے ایکوریٹ ریسپی ہے کپس میں بھی ہوتی ہے بٹ گرامز میں زیادہ اچھی بنتی ہے اچھ جی اب تو نا جناب یہ ہماری بنانا بریٹ جو ہے آپ کے پر ڈبل ریسپی آگئی کہ آپ بنانا بریٹ بھی بنا سکتے ہو اور دوسرا اس سے ہمنگ برڈ ڈیزرٹ شورٹ بھی بنایں گے ویسے یہ ریسپی نا آپ کو نیٹ پہ ڈیزرٹ شورٹ کی ہمنگ برڈ کی میں حال سے نہیں ملے گی کیونکہ مجھے نہیں لگتا کسی نے بنائے ہوں گی یہ ایکسکلوزیف میں ہی بناتی ہوں اپنے گھر میں ایٹ پہ بناتی ہوں میں نے کہا ایٹ کی سپیشیالیٹی چلو آپ جب یہ اپنی گرس کو کھلاو گے تو بہت خوش ہوں گے اپنے بہت الگ سا فلیور لگے گا پائنیپل کا اور اس کے بات ابھی میں نہیں بتاؤں گی ابھی اس میں دو تین چیزیں اور ڈال دی ہیں میں نے تو وہ پھر میں آپ کا رام رام سے بتاتی ہوں سسپنس ختم ہو جائے گا چھوڑا سسپنس رکھتے ہیں اچھے جناب یہ دیکھیں دو کپ مید ہے اب یہ دیکھیں آپ کے سامنے دیکھ لو میں ریسپی میں لکھا ہوا تھا دو کپ ٹھیک ہے آپ مید میں بھر بھر کے دو کپ ڈالیں یہ پھر بھی تین سو گرام نہیں بننا حالانکہ ریسپی میں ہمیں 300 گرام چاہیے یہ دیکھ لو اب آپ مجھے بتائیں پھر میں کپ میرمنٹس کیوں کروں مجھے نہیں اچھی لگتی اسی وجہ سے یہ دیکھ لو آپ کے سامنے 272 گرام ہوئے حالانکہ میں نے بھر کے کپس لیے تھے پھر مجھے اور ڈالنا پڑا میدہ تھوڑا سا کہ 300 گرام ہو اس وجہ سے میں کپ میرمنٹس کو کو آوائیڈ کرتے ہو سکیل پہ کام کرتی ہوں اس سے بلکل ٹھیک کام ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا چلے چلے بس آپ نے دیکھتے جانا ہے اس میں ہم نے میدہ لے لیا اس میں ہم ڈالیں گے بیکنگ پاوڈر بیکنگ سوٹا بیکنگ سوٹا جائے گا اس میں 1 تی سپون ٹھیک ہے آپ نے اب یہ نہیں کہنا ہے نادیاں سوٹے کا ٹیسٹ آئے گا کچھ نہیں لگے گا بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا بہت سوفٹ بنے گا اس میں ذرا بھی آپ کو بیکنگ سوٹے کا ٹیسٹ نہیں آئے گا یہ جی 2 تی سپون بیکنگ پاوڈر اچھا میں خود بڑا بیکنگ سوٹا آوائیڈ کرتی ہوں مجھے نہیں اچھا لگتا بیکنگ سوٹا کا ٹیسٹ میں نہیں بہت آوائیڈ کرتی ہوں لیکن اس میں بہت ضروری ہے اس میں بہت منصقہ لگے گا آپ ڈال کے بے فکر ہو کے ڈالنا ٹھیک ہے اب یہ ریسپی اس وجہ سے بھی سہان ہے پتیلا میں بن جاتی ہے دوسرا بیٹر کے بغیر بن جاتی ہے تیسرا سب چیزیں گھر میں مجود ہوتی ہے سب کے گھروں میں مجود ہوتی ہے آپ اس کو بنانا اور پھر خوب تاریفیں لینا ٹھیک ہے نا تو جن آپ یہ دیکھیں اب ہم نے ان کو کرنا ہے مکس مکس جیسے میں کہتی ہوتی ہوں اس کو سفٹ کر لینا اچھی طرح سے چھان لینا اور اس کے بعد آپ نے اس کو ڈالنا اچھا ہم ہمنگ برڈ کیک کی بات کر رہیتے ہیں ہمنگ برڈ کیک ہوتا ہے اور طرح کیا لیکن بنتا وہ بھی پائنیپل اور بنانا سے ہے ٹھیک ہے لیکن بہت زبردست ہوتا ہے اتنا امیزنگ ہوتا ہے مجھے اتنے پسند ہے کیرٹ کیک ہمنگ برڈ کیک دوسرا یہ جو والنٹ کیک ہوتے ہیں پلام کیک ہوتے ہیں لیویٹ اچھا ایک صدوری بات ایت کے بعد میں نے آپ کو بڑی ساری چیزیں سکھانے پتہ کیا ہے ابھی ہیں رمضان سب لوگ بیزی ہیں کوئی ویڈیو دیکھتا ہے کوئی نہیں دیکھتا اتنا ٹائم نہیں میں ویڈیو اپلوڈ کر کے بھول جاتی مجھے اتنا ٹائم نہیں ملتا کہ اپنی ویڈیو کیسے دیکھوں کیا دیکھوں کمنٹ آپ لوگوں کے پڑھتی ہوں جس سے مجھے سب مجھے یاد کرانا لکھ بھی لو جو میں نام بولے سنیمن رولز جو میری ایکٹیو فیملی میمبر جو فٹا فٹ ڈائری ہو تو آپ نے ریسپک کے ساتھ یہ چیزیں بھی لکھ لی لی مجھے یاد کرانا کیونکہ میں ہوں تھوڑی سوڑی بھلکر ٹائپ تو آپ نے مجھے کہنا نادیا تم نے یہ نہیں سکھا ہمیں کیونکہ یہ آپ کی بہن کا چینل ہے میں اس لئے یہ بات کہ جیسے دیکھو ہم جانے مالا ہوتا تو ہم کہتے ہیں وہ فلانی تو کپڑے کی وہ میرے بھائی کی آپ جاؤ ہوگے تو وہ ڈسکاونٹ دیں گے یا کہ فلانی ٹائری پہ نہیں کیا آپ لوگ کرو گے آپ نے یاد کراتے رہو گے پھر میں کروں گی اب بھی یہ ٹارٹ والا آئیڈیا مجھے کسی نے دیا مجھے نام لکھنا میں بھول گئی اچھا ہاں کل میں نے messages سب کے پڑھے ماشاءاللہ سے لیکن میں نے نام کسی کا نہیں لکھا میں بہت بیزی تھی میں نے جانا بچوں کی شوپنگ بھی تھی اس وجہ سے میں لکھ نہیں پائی ہوں میں ضرور لکھتی تو انہوں نے مجھے کہا ٹارٹ ویگ ہونا چاہی اچھا میں دوبارہ پڑھوں گی پھر مرن کا نام لکھ لوں گی انشاءاللہ دیکھو یہ بنتی ہے پوری 1 kg ریسپی بنی ہے آپ نے 500 گرام ایک پین میں ڈالو 500 گرام ایک پین میں ڈالو اچھا اس پہ میں چھوڑا چھوڑا چنگ ڈالے ہیں دل کھرے ڈالو چھوڑا 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 میں تھوڑی کیا کہتے ہیں ایک بچت کر لی کہ ایک پین میں میں لوف بنا کے رکھ لیا میرے گیس آنے ان کو میں سرف کر دوسرا میں آپ کو ساتھ پار دیکھ سکتے دھککن اٹھاتے پتیلے کو ڈالی لگتا رہ تاہ خلط ٹائم پہ تل اٹھا دیا یہ نہ ہو اس میں سے ٹیمپریچرز کا خراب ہو جے یہ فلانا ڈیم کا بڑی چیز تو اس میں ساتھ پتہ چلتا اب دیکھو یہ جلدی بن گیا کیونکہ چوڑے پین میں ڈالا تھا اور دوسرا لوف پین اس پہ تھوڑا سا ٹائم لگتا تو یہ تھوڑی سی دیر میں ہو گیا تھا اور لوف پین 45 منٹ میں صرف لو روڈ آن کرنی آپ کی بلانا برید سخت ہو جائے گی اور میں نے دیکھو کلر کتنا خوبصور ہوتا بس چکن بریڈ پہ بی وٹر واش کرتے ہو ہاں چکن بنس یہ بھی ضرور پلیز نو ڈاؤن کریں جو بھی میری ایکٹیو فیملی میمبر ہے کہ میں نے آپ کو یہ بھی سکھانا پھر میں بھول جانا ہاں لیمن ٹارڈ بھی میں سکھانی ہے لیمن کرڈ بھی سکھانی ٹھیک ہے نا عید کے بعد انشاءاللہ اب آپ اس کا ٹیکسٹر دیکھ رہے ویسے یہ ٹیکسٹر ہے میں 36 دفعہ دکھا دیا ہو ہے کیونکہ یہ میں نے پہلے بھی بنائی ہے تو یہ بہت صاف بندی ہے اتنی اتھینٹک ریسیپی ہے بہت بہت کمال ریسیپی آج بنای برد بھی بیسے ہی لگے گی اچھے یہ دیکھیں میں نے سگڑاپا دکھایا میں نے فٹا فٹ اس کو کلنگ ریپ کر کے رکھ دیا آپ لوگ نے بھی کام کرنے بنائنا برد کو جب بھی بنائنا برد کو آپ فورن سے اون سے نکالا ہلکا 5 منٹ کے لیے آپ روم ٹیمپریٹر پر رکھ کلنگ پانتھا جناب چینج کا پانتھا سکوئر اس پہ میں نے یہ بیک کی تھی اب میں آپ کو دکھاتے ہوں اس کے سلائسز کٹ کر کر میں آپ دکھا رہی ہوں یہ ہم ڈیزرٹ اپنی ڈیزرٹ ڈیش ہے اس کے انتر ہم اس کو سیٹ کریں ٹھیک ہے آپ چاہاؤ تو یہ پوری ریسپی ہی ہمارے ریڈی اچھا ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہے آپ فائدے کی ویڈیو سکپ کریں گے پھر کوئی پوائنٹ میس ہو آن مجھے کوئی کہ یہ کیا دکھائیں واہ کتنا میں نے آپ کو دبا دبا دکھا دیا آپ کو یقین آج کتنا سوفٹ ہے تو یہ دیکھ لیں چنا میں افتاری بھی ریڈی کرنی ہے اور میں ان چکروں میں پڑھ ہوں ویڈیو سے مجھے فرصت نہیں مل رہی اچھا دیکھیں میرے پاس تھا half pineapple tin ٹھیک میرے پاس half full پڑھا پڑھا پھر میں نے کہا یہ ایک گیسٹ کے لیے ٹھیک ہے دوسرا کھول کے ویسٹ ہو جائے تھوڑا سا میں نے بچت بھی کر دی آپ لوگ نے نہیں کر نی اید پہ خرچہ کر لینا ہے آپ نے سلائیس کو جوڑنا شروع کر ریکٹینگلر ہو زیادہ خوبصورت لگتی ہے راؤن والے میں بنا لو کوئی مسئلہ نہیں یہ نہیں چیز نہیں تو موسیقے پیچھے پڑھے رہے یہ نہیں تو کیسے بنائے اس کے مغیر بھی بن جاتا آپ نے اس کو اسیمبل کر لینا اس طرح سے ٹھیک ہے اسیمبل کرنے کے بعد اس کے اوپر ہم ڈالیں گے پائنیپل چنگز آپ نے زیادہ پائنیپل چنگز ڈالنے میں نے ابھی ٹھوڑے ڈالنے کیونکہ میرے ٹین میں ٹین نہیں تھا بچا ہوا اچھا جی آپ دیکھ پیالی پائنیپل سیرپ جو اس ٹین میں سے نکلتا آپ نے اس سے بنانا کو سوک کر دینا بنانا بریٹ ٹھیک ہے سمجھ آگی حالانکہ کافی سوفٹ ہے لیکن ہم نے اس سوفٹ سے بھی ملائی کی سوفٹ کر دینا ٹھیک ہے آپ نے اس کے اندر پائنیپل سیرپ ضرور ڈال میں چھوٹا ڈیزرٹ شورٹ بھی بیسے یہ گلاس ہی ہے ڈیزرٹ شورٹ چھوٹے ہوتے لیکن میں بچوں کو کھلانے گلاس اور دیش میں مانو سوف کرنی تھی چھوٹے ڈیزرٹ شورٹ جو میں چھوٹے چیز چھوٹے 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 کر لینے ٹھیک ہو گیا یہاں تک کلیئر ہے اب جناب کسی بھی برائن کی ویپ کریم لے لو فراسٹی لے لو نیسلے کی مرضی ہے جو دل کریں جناب یہ ہے جی ہوم میٹ کیرامل ساوس یہ میں نے آپ کو بنانا سکھایا میں نہیں سمجھ آئے گی میں اس کی ریسپی سکرپشن میں لنک ڈال دوں گی تب بھی سمجھ نہیں آئے گی مجھے میسج کر دیں اپنے اس کے اوپر بھی ویڈیو بنا دوں گی ٹھیک اوکے اب یہ دیکھو میں نے جو ویپ کریم لی تھی اس کے ساتھ ہی میں نیسلے کرمل ڈال کیا ہے یہ نہیں کہا کہ پہلے کریم بھی کریم ڈال یہ ٹپ امپورٹنٹ ہے آپ نے کریم بہت سوفٹ رکھنے جیسے دہی پھینٹو گاڑی گاڑی ہو جاتی ہے دہی والی کنسسٹنسی رکھنے اسی طرح سے آپ پائپ کر دیں اور اس کو کہتے ہیں کرمل کریم جو میں نے ابھی بنائی کریم کریم کر سکتے ہو آپ اپنے کیک کریم 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 میں کریم ڈال لیکن جب آپ کیک میں ڈال کریم 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 یہاں تک کچھ نہ سمجھ آئے آپ نے میرے سے پوچھیں لیکن یہ ڈیزرٹ آپ نے بنانی ہے لازمی بنانی ہے اور پھر جب کوئی پوچھے کہاں سے سیکھیا تو آپ نے کہنا جی ہم نے اپنی نادیا وجی سے سیکھیا مجھے بہت اچھا لگے گا جب آپ اید پر بھی مجھے یاد رکھو گے جب بنا ہوگی اور آپ واوا کرو گے اور جب آپ کی تحریف کرے گا اور آپ کو کہاں آیا میں کتنا چا سکھایا مجھے پیر بڑے خوشی ہوگی چلی جناب ہماری دو اید سپیشل ہو گئے نا ٹھیک ہے ایک پہلے بھی میں نے آپ کو سکھایا تھا ابھی ریسینٹ میں نے آپ کو کیا اید سپیشل سکھایا تھا دیکھا نا بھول گئی کچھ سکھایا تھا میں نے ابھی میں ابھی بعد میں بعد میں یاد کرتی ہوں رسمی لائی کیک بھی اتنا زبردست ہو گیا ہمارا ٹھیک ہے تو جناب آپ نے اس طرح سے اید پر چھوٹ چھوٹی چیزیں بنا کر رکھنے ہیں کھیر خون میں بڑے کھاتے رہتے ہیں بناتے بھی رہتے ہیں لیکن اید ترڈیشنل ہے وہ ضرور بنائے گا لیکن یہ جب کوئی سپیشل گیسٹ آتا ہے جیسے کوئی انگیشٹ ہے میری بہنیں یوٹیو فیملی میور جن کے انگیجمنٹ ٹو ایویس اسرائے والوں نے آنا ہو تو ضرور بنائے ہسپرن کے فرنس نے آنا ہے تب ضرور بنا لو بھائیوں کے دوستوں نے آنا ہے تب ضرور بنا لیں کوئی get together ہے تب آپ بناو بہت بہت زبردست لگے گا بچوں کے لیے نا آپ چھوٹ چھوٹی گلاس میں بنا لینا ڈیزار شورٹس بنا لینا اور نا اس طرح کی دش میں بناتے ہیں نا وہ تھرہ سا ویسٹ ہونے کا بھی خطش ہوتا ہے کہ ایک دفعہ تھرہ سا کسی نے لے لیا باقی پھر وہ کسی کے سامنے آدھی کھائی ہوئی رکھو نا آکورڈ سا لگتا ہے تو ڈیزار شورٹس بہت اس میں بہترین رہتے ہیں ٹھیک ہو گیا اوپر میں نے یہ تھوڑا سی بنانا بریڈ کی گھانش کر دیا ہے اور اس کے اوپر میں نے اس طرح سے تن تن کر کے میں نے اس میں کیرمل ساس ڈال دیا ہے سمپل تو جنا میں آپ کو پھر کہہ رہی ہوں اچھا یہ سٹوبری کا اس میں کوئی کام نہیں ہے اس ڈیزارٹ میں لیکن میں نے جسٹ ڈیکوریشن کے لیے خوبصورت لگے آ آپ کو پتہ ہے مجھے اتنے زیادہ وہ نہیں کرنے آتے کیا کہتا ہے فوڈوجینک چیزیں نہیں اتارنے آتی تو بس آپ دیکھ لو ٹھیک ہے نا تو میں نے اس طرح سے ڈیکوریشن کی ہے اس پر کوئی کام نہیں ہے اوکے اور دوسری بات آپ نے پائن ایپل کو سیکرٹ ہی رکھنا ہے کیونکہ پائن ایپل ایک ایسا فروٹ ہے کہ آپ جب اس کو اوپر گارنش بھی کر دے تو زین تیار ہو رہتا ہے کہ اس کے اندر پائن ایپل کا فلیور ہونا ہے وہ بندی کو زین میں پہلی ہی وہ چیز آ جاتی ہے آپ نے وہ چیز آنے نہیں دینی جب وہ کھائیں گے پھر ان کو پتا چلے گا یور یہ کیا چیز ہے پھر ان کو بہت مزدکہ لگے گا ٹھیک ہے نا اب دیکھیں جنابی میں آپ کو نکال کے دکھا رہی ہوں میں کھا نہیں سکتی کیونکہ ماشاءاللہ سے میرا روزہ ہے بچے تینوں جو ہیں میرے اس وقت بالکل کھانے کے موڑ میں نہیں ہیں دو بچے ٹوشن ایک بچہ سویا ہے تو پھر میں نہیں ابھی ان کو کھلا سکتی ورنہ میں ان کو بھی کھلا کے دکھا دیتی تو میں ایسی بس آپ کو چم آپ کو پتا چلے باقی میں کھاؤں گی روزے کے بعد لیکن میں نے کہا چلے میں اپنی یوٹیو فیملی کو یہ چیز سکھا ہوں آپ لوگوں نے بنانی ہے بنا کے مجھے بتانا ہے کہ نہ دیا بہت اچھی بنی کیسی بنی کیا ہوا آپ نے مجھے بتانا ہے اگر یہ نہ بھی بنانے کا دل کرے آپ خالی بنانا بریٹ بنا کے سرف کر لو گیس کے آگے اچھا لگے گا ٹھیک ہو گیا تو جناب یہ میں نے آپ کو آج سکھا دیا اس کے بعد ایک اور اچھے سی ڈیزرٹ شورٹس ہیں اسپیشل کے حوالے سے وہ میں میں آپ کو سکھا دوں گی بیچ بیچ میں اور بھی چیزیں ہیں آرڈرز بھی ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے لیکن یہ میں نے آپ کو پریورٹی پر سکھایا کہ چلے جناب آپ کو یہ سمجھ آ جائے ٹھیک ہے اچھا جی اور دوسری بات کیا بھی نے آپ کو بڑی ضروری بتانا ہے اچھا دیکھیں آپ پلیز لائک شیئر سبسکرائب کیا کیجئے شیئر ضرور کر دیا کہ نے آپ کو جو گروپس ہیں نا فیس بوک کے آپ اس میں کر دیا کہ سائیما جوان بہت بہت تینکیو سائیما ہر بار میری ویڈیو شیئر بھی کرتی ہیں اور اس کو مطلب نا گروپس میں بھی شیئر کرتی ہیں بہت شکریہ سائیما اب یہ دیکھیں جناب میں نے اس کو کلنگ ریپ کر کے فریج میں رکھ دیا اچھا یہ جتنا تھنڈا ہوگا نا آئیس کریم جتنا تھنڈا ہوگا نا اتنا مزے کا لگے گا یہ آپ نے ایسے نہیں کھانا اس میں ٹیمپریچر بہت مہینے رکھتا ہے آپ نے اس کو تھنڈا یک کر کے کھانے اب یہ دیکھیں میرا سگڑ پناہ دیکھیں کہ میں نے ایک کلنگ ریپ سے نا یاد رکھے گا بہت سارا پیار میری یوٹیوب فیملی کو بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے اتنے پیارے کمینٹ کرتے ہو آج میں پڑھ نہیں سکی پڑھیں ضرور تھے نام نہیں میں لے سکی تھی ٹھیک ہے اس کے لئے معذرت انشاءاللہ کل میں منشن کروں گی نام اوکے جی اپنا خیال رکھے گا اچھے اچھے روزے گزاریں اللہ حافظ